چاول ایسے پکے ہوئے ہونے چاہیے کہ جیسے ہی اس کا دم کھولو پورے گھر میں یعنی کہ محلوں میں بھی اس کی خوشبو جائے تو آج ہم آپ کو ٹوٹے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھلا کھلا خوشبو دار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سا مٹر پلاو بنانا سکھائیں گے کون سے ایسا مسالہ ہے جو ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں جس سے اس کی خوشبو اتنی زیادہ کمال ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے گا کہ آپ نے مٹر پلاو میں کیا استعمال کیا ہے اٹھے ہوئے چاولوں سے ایک دم کھلے کھلے چاول کیسے تیار کیے ہیں اسی ہم اسٹیک کرتے ہیں جو چاول یا تو چپک چاہتا ہے یا صحیح سے تیار نہیں ہوتا السلام علیکم میں ہوں کیران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوپ چینل کیران کے دیسی کھانے ایک کلو مٹر پلاو تیار کرنے کے لیے ایک بڑے سائز کا ہم نے بھگونا لے لیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل ہم اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے آئل گرم ہونے کے بعد ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا اس میں پیاس جائے گا پیاس کو آئل کے ساتھ ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یعنی کہ پیاس ہمارا اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے لیکن اسی دوران ہم اس میں ایک سے ڈیٹھ چمچ بھر کر نمک کا استعمال کریں گے آپ کو جتنا پسند ہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں سفید زیرے کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی میرچے صابت جائیں گی چار سے پانچ ہم نے اس میں لونگ کا استعمال کیا ہے تین بڑی علائچی کا استعمال کیا ہے اور تین سے چار ٹکرے ہم نے اس میں دارشینی رال دیے ہیں ماز اور مسالے اچھی طرح سے آئل کے ساتھ ہم نے بھون لیے ہیں یہ جیسے ہی پیاس گولڈن براؤن ہو گیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا ادھرک کا پیسٹ اب اسے تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے ہم آئل میں بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ایک کلو مٹر یہاں پر ہم ایک کلو چاول دیار کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے ایک کلو مٹر لیے ہیں آپ کو جتنے بھی پسند ہے آپ مقدار کم زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن چاول کے ساتھ جب ہم مٹر کے ساتھ چاول بنائنا تو چاول کے ساتھ مٹر کا دانہ آئے تو اس سے وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہم نے اسے بھونا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دس سے پندرہ ہاری مرچوں کا پیسٹ یعنی کہ جتنا سپائسی آپ کو پسند ہے اسی ساپ سے آپ ہاری مرچوں کا پیسٹ تیار کر لیں اس میں پسی ہوئی لالمیش پاورڈر یا حلدی وغیرہ استعمال نہیں ہوتی تو باقی مسائلیں اس میں نہیں جائیں گے بس ہاری مرچوں سے یہ تیار ہوتا ہے اچھا یہ جو ہم نے کٹی ہوئی لالمیش کا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کلو چاول کو پانی میں بھگو دیا تھا یہ بلکل ہی ٹوٹے ہوئے چاول ہیں یعنی کہ بلکل ہی کم کوالٹی چاول ہیں ضروری نہیں ہے کہ مٹر پلاو یا بریانی بنانے کے لیے آپ آلہ کوالٹی کے چاول لیں اگر ٹوٹے ہوئے چاولوں کو بھی آپ کھلے کھلے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر مٹر کو ہم نے اس ٹیم پر اکھا ہوا تھا جیسے ہی مٹر اس میں گل چکے ہیں مسالہ زبردست براؤن سا تیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں چار گلاس پانی ڈالا ہے اب چار گلاس ہمارے چاول ہیں اور چار ہی گلاس ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے یعنی کہ جتنے چاول ہوں گے اس مقدار کے ساتھ ہی آپ نے برابر مقدار کا پانی ڈالا ہے تب آپ کے جو آپ ٹوٹے ہوئے چاول بھی بنائیں گے تو ایک دم کھلے ہوئے چاول بنیں گے تو آپ نے پانی کی مقدار کو چاول سے زیادہ نہیں رکھنا دو بڑے سائز کے ٹیماتر کو ہم نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد جیسے ہی پانی میں اُبالا آ گیا اس میں ہم نے چاول ڈال دیا ہے چاول کو تقریباً 20 سے 25 من پہلے ہم نے بھگو دیا تھا تاکہ چاول جو ہے وہ تھوڑے سوٹ سے ہو جائے اور یہاں پر ہم اسے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیں گے اب دیکھیں چاول کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے لیکن دکھنے میں چاول کچھا کچھا سا لگ رہا ہے لیکن جب ہم اسے دم پہ رکھیں گے تو یہ بلکل کچھا نہیں لگے گا یعنی چاول میں بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے یعنی کہ تقریباً 4 سے 5 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں پانی رہ گیا ہے تو اس پوزیشن میں ہم چاول کو دم پر رکھیں گے چاول کو دم لگانے کے لیے اب بلکل ہی سلو فلیم کر لیں گے اس کے بعد چاول کو اچھی طرح سے بھگونے میں پھیلا دیں گے اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون یہاں پر ہوم میٹ گرم مسالہ پاورڈر اور اس کی بھی ریسپی ہم جلدی ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا تھوڑا سا پودینہ اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے بعد چار سے پانچ ہری میرچوں کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور دم کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اور پورے دس منٹ کے بعد اب یہاں پر ہم اسے چیک کریں دیکھیں چاول آپ دیکھیں یہ بلکل ٹوٹے ہوئے چاول ہے لیکن کیسے ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں اب جب ہم پورے چاولوں کو ہلا کر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں کتنے زبردست اور خوشبو تو اتنی زیادہ میر کرتی ہوں آج کی مٹر پلاؤ کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ